مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات دین کا کوئی رکن نہیں ہے جے بلکل فتح اسلام، اتوازی مرام اور ازالہ و حام یہ تینوں کتابیں جو ہیں بڑی ایک سیکنس میں لکھی ہیں مرزا صاحب لیکن احادیث کی جو دو ٹانگیں ہیں ایک ٹانگ یہ ہے کہ لجال نے آنا ہے اور دوسری ٹانگ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مرین نے آنا ہے حضرت عیسیٰ نے اگر آنا ہے تو وہ اس پر زندہ کہاں ہیں کاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، واشنون کہاں جاتے ہیں آپ مزاک اڑاتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے یا کسی مسیح مہود میں آنا ہے یا کسی میدین میں آنا ہے دوران تو اس چیز سے بلکل خالی پڑھا ہوا ہے یہ کیا سلسلہ، کیا دجل اور دھوکہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور جس بات کی طرف میں کھل کے بعد کہہ رہا ہوں ایم ڈی حضرات کو کہ آپ کو دھوکہ اور دجل کیسے دیا جا رہا ہے یہ پہلی چیز جو ہے مرزا صاحب نے اس کو بقاعدہ طور پہ کھلے الفاظ میں صاف الفاظ میں لکھا ہے اور یہ آسف اس چیز کی جواہی دیں گے آئی ہو کیونکہ یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کی نظر سے نامنزری ہو کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات دین کا کوئی رکن نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ جی بلکل اور یہ جو ہیں آج جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ جو چلا سا لڑکا ہے وہ یہاں کینیڈا کا اگران رشید کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں وہ ہر وقت ہر بندہ جہاں پہ بھی ٹک ٹاک پہ چلے جائیں دوسری تیسری چلیں جائیں اچھا جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ جی زندہ ہے فوت ہو گئے مطلب یہی بات چلتی اب آپ مجھے بتائیں کہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں نام کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم اب آپ بھول جائیں کہ انہوں نے نازل ہونا ہے بھول جائیں انہوں نے پیدا ہونا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی اور شخص نے آنا ہے تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ نے جو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کسی دوسرے نے آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن جائے آئے گا تو وہ کوئی اور ہوگا ٹھیک ہے ایک کی وجہ دو بندے آئیں گے اب ان میں اتنی حمد اور جرت نہیں ہے کیونکہ دھوکہ دینا مقصود ہے فریب دینا مقصود ہے کہ اسی کو بنا کے پیش کرنا کہ آپ کہیں کہ دیکھیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ نازل ہوں گے ٹھیک ہے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے لیکن فریب کیا دیا کہ جی مرزا غلام عمد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ جس طرح سے وہ شخص عیسیٰ ابن مریم بنتا ہے اللہ معاف کرے وہ جس جس مراحل سے گزرتا ہے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے مطلب کوئی زی شعور چاہے آپ اس کو کتنا بھی میٹافوریکل لے گئے یہ جو فاطر العقل قسم کے لوگ ہیں وہی اس پہ بلیب کر سکتے ہیں ادروائز نہیں میں دو منٹ کے لیے مان لیتا ہوں میں دو منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے میٹافوریکل تو یار کچھ تو عقل کرو کہ میٹافوریکل کی بھی کوئی ایمان لائے جاتا ہے اس پہ بھی کوئی بیعت ہوتی ہے اس کو بھی صحیح سمجھا جاتا ہے کہ یہ سانس لے رہا ہے یہ بقاعدہ وہ چیز ہے آپ صاف کہو آپ مزاک اڑاتے ہو آپ لوگوں سے یہ باتیں کرتے ہو اچھا پھر حضرت عیسیٰ نے اگر آنا ہے تو وہ اس پہ زندہ کہاں ہیں کھاتے کہاں ہیں پیتے کہاں ہیں واش رون کہاں جاتے ہیں مطلب اس قسم کی جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان احمدی مربیوں اور مرزا غلام احمد کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کا بھی یقین ہے اس چیز پہ کہ ان کی کتنی عزت ہے آپ کے نزدیک کس طرح سے آپ مخاطب ہوتے ہیں کس طرح آپ ان کے بارے بھی بات کیا اس کے اندر بھی چند سوالات جنم لیتے ہیں میں اس پورے کونٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے اکثر یہ نا ایک بلکل نیچرل دل سے یہ سوال آتے ہیں اب میں چھوڑ دیتا ہوں دو منٹ کے لیے ایم دی ورسز نون ایم دی کی بحث کو کہ ایک کوئی بھی کومن شخص جو اس طرح کے اعتراضات اٹھا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کر کیا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پی کہہ رہے ہیں انڈیریکٹلی وہ شاید اللہ تعالی کی ذات کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے یہ بتائیں کہ جو اللہ آج تو سائنس کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے وہ ایک بڑی مشہور وہ پکچر ہے پیل بلو ڈاٹ ارث کی ایک پکچر لی گئی تھی تو اس سے مڑ کے میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور سائنٹسٹ بتا رہے تھے کہ جب مڑ کے وہاں سے دیکھا نا نیچے تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ چھوٹا سا نکتہ نظر آ رہی ہے سپیس سے اور اس زمین کے اوپر یہ سارا شوروگ ہوگا اور یہ سب برپا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو استنی کائنات کے اندر یہ ایک موجزہ بات معلوم ہوتی ہے اس پلینٹ کا اس گولڈی لوک ریجن میں ہونا وہ سب آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ اللہ سرے سے جب کچھ چیز موجود ہی نہیں تھی آپ تو سائنٹسٹ ڈیٹ بیک کرتے ہیں اتنا عرصہ پہلے جی انسان کا یہاں پہ کبھی کوئی قدم ہی نہیں لگا اس سے پیچھے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہاں پہ ڈائنسورز راج کر رہے تھے یہاں اللہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی نسل چل بستی ہے اور اتنا کچھ آج وہ کر رہے ہیں اس اللہ کی ذات کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک حضرت عیسیٰ کو کھلا کہاں سے رہا ہے وہ جی نوزب اللہ ٹائلٹ کہاں جاتے ہوں گے وہ جی سوتے کہاں ہیں وہ جاگتے کہاں ہیں اور پھر قرآن کی سری آیات شیخ صاحب کے سات آسمان اور سات زمینیں ہیں اس کو پتہ نہیں کس خاتے میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ ان پیرلر ریالٹیز کو کدھر آپ نے ڈالنا ہے پھر وہ جو باقی کے چھے آسمان ہیں ایک تو ہی ہمیں نظر آ رہا ہے تو باقی کے چھے پہ کیا اللہ نے بھیڑے چھوڑی ہوئی ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا عجیب مطلب یار سنسلس باتیں کرتے ہیں اور مزاق کی باتیں کرتے ہیں پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ وہ انبیاء کے قصے اللہ نے اور یہ میں قرآن میں حدیثوں پہ جا ہی نہیں رہا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گدہ وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ زندہ کر کے دکھاتے ہیں بھئی ایسے ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور یہ یہاں پہ سر پیٹ رہے ہیں کہ جی اللہ کھلا کر رہا ہے پھلا کر رہا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مر جانے کے بعد پرندے لیے پیس کے ان کا چورا بنا دیا ہے ایک ادھر پہاڑ پہ ڈالا ہے ایک ادھر آواز دی اپنی اریجنل ایڈنٹی کے اندر ہر کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ جو اس کا تھا کریکٹر وہ بن گیا ہے وہ واپس آ رہا ہے یہ اس اللہ کے اوپر سوال کھڑے کرتے ہیں یہ کھلا کہاں سے رہا ہے حضرت عیسیٰ کو یار یہ عجیب باتیں ہیں اپنا ایمان ایمدیت کے اندر رہتے ہوئے کہ کہاں کھڑے ہیں آپ یہ سوالات آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں میں جو سوال اس میں دے رہا ہوں نا کہ آپ اس حدیث کو جو عیسیٰ ابن مریم کی ہے آپ اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو غلام احمد کیسے بنا رہے ہیں آپ نے بنانا ہے تو آپ بنا لیں لیکن یہ کہیں کہ ہم یہ حدیث نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں پہ بات ہوئی ہے کہ مسیح لیکن مسیح کے ساتھ پھر وہی آگے بات آ جاتی ہے کہ والدہ کا نام اب یہ ان کے گلے کے اندر ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ یہ نگل سکتے ہیں اور یہ نہ پھینک سکتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے ان کو کرنا پڑے گا پہلی چیز مرزا غلام احمد کی جسے یہ مسیح مہود مانتے ہیں جسے یہ عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں ان کے بارے میں کہ مرزا غلام احمد نے کہہ دیا ہے کہ ان کی حیات و وفات جو ہے اس کا دین کے کسی روپن سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فتح اسلام توزی مرام اور ازالہ احمد یہ تینوں کتابیں جو ہیں بڑی ایک سیکنس میں لکھی ہیں مرزا صاحب نے ملکل فتح اسلام میں جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ تو صرف اور صرف اشاعت کے لیے اور چندے وغیرہ کے لیے ہیں لیکن اس کے بعد جو کتابیں ہیں انہوں نے اس حدیث کو بیان کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اس حدیث کی ان احادیث کی جو دو ٹانگیں ہیں ایک ٹانگ یہ ہے کہ اس نے آنا ہے دجال نے آنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری ٹانگ یہ کہ اس آبنیمہ میں آنا ہے انہوں نے دونوں کی دونوں ٹانگوں کو توڑ دیا پوائنڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس حدیث کی تو دونوں ٹانگیں بڑھ گئیں یعنی یہ کہ دونوں ٹانگیں ختم ہوگئے کہ یہ حدیث کو انہوں نے سیدھا سیدھا اکنم کر دیا چیک ہے نا اچھا جی جس حدیث کو وہ بالکل موضوع قرار دے چکے ہیں اسی حدیث کی بنیاد پر وہ انہوں نے مسیح ابن مریم ہونے کا کلیم کیا وہ بیسکلی انہوں نے بیسکلی یہ ہی کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے اور تم لوگ انتظار کر رہے ہو کسی عیسیٰ بن مریم کے آنے کا تو کسی اور کا انتظار کرنے کے بھی ہے مجھے ایمان لو تاکہ تمہارے ہونے یہ جو ڈراما اپنایا گیا نا یہی سارا مسئلہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث علیہ السلام دو زرد چادروں میں ملبوس چادروں کو بیماریاں جو اپنے اوپر ان کو لگی ہوئی وہ جس طرح سے یہ ڈرامے وزی کر رہے تھے جس طرح وہ الفاظ کو ٹویسٹ کر رہے ہیں مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے پڑے لکھے لوگ اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو چھوڑ دیں اپنی اکل کو استعمال کر لیں جو کہ آپ بال کی خال اتارتے ہیں دنسروں سے بیعث کرتے ہوئے تو ذرا مرزا صاحب کی ان الفاظ کے بارے میں اور ان تحریرات کے بارے میں بھی تھوڑی سی اکل استعمال کر لیں تو آپ کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں اس چیز کو زمینہ جی اس دن میں وہ پھر معرفت کی باتیں ہو جاتی ہیں نا جی 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 اس دن میں رضی اللہ نمانی کی اس پہ گیا تھا سٹریم پہ تو اس نے کہا نی جی میں تو ایکس احمدی اس کو نہیں لیتا بھئی آپ کے چینل پہ اب میں ایکس احمدی کے طور پہ نہیں آیا دیکھیں یہاں پر تو میں نے اپنے ٹائٹل کے نیچے ایکس احمدی لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر جب میں گیا تھا تو میں نے ایکس احمدی نہیں لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو بھئی آپ مسلمانوں کو لے رہے ہیں آپ مجھے مسلم سمجھیں اور لیں میں نے ایک سوال کیا کہ اجازہ احمدی جو ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے ہمارے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہاں قرآن ہے میری قرآن اور وہ وہی اور الہامات جو میرے پر ہوئے ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیں کہ قرآن اگر آپ کے دعوے کی بنیاد حدیث ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ حدیث کو تو بالکل سائٹ پہ کر دیں اب آپ قرآن میں کھول کے بتائیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یا کسی مسیح مہود نے آنا ہے یا کسی مہدی نے آنا ہے قرآن تو اس چیز سے بالکل خالی پڑا ہوا ہے تو قرآن کے جب خالی ہے تو اس کا پھر دعویٰ ختم ہو جاتا ہے پھر رسالہ وسیعت کے اینڈ میں انہوں نے یہ قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن میں تمام قسم کی سچائیاں ہیں جو پھو گزر چکی اور جو آنے والی ہیں تو جب قرآن ہی کے الفاظ سب سچائی ہیں تو پھر اس طرح تو مرزا صاحب کی ساری کی ساری کتابیں کنڈم ہو گئیں آپ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگ اس طرح ان باتوں پہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے کہ میں تو سر مار مار کے ساتھ گیا ہوں میں نا اس کے اوپر جو بات کی نا کہ دعویٰ کی بنیاد جو ہے نا قرآن ہے وہ الہام یا وہی ہے جو مجھ پہ ہے آپ دیکھیں کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنے آپ کو جنہوں نے مسلم مہود کا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیا مرزا صاحب مرزا صاحب بڑے مرزا صاحب جو تھے مرزا غلام احمد صاحب وہ ایک غلطی ایسی کر گئے کہ وہ ہر جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں وہ مار گئے اور یہ ان سے غلطی ہو گئی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے جنہوں وہ پھوری طور پر مسلم مہود صاحب آئے اور مسلم مہود صاحب نے قرآن میں قرآن کا حوالہ دے کے اس کا ترجمہ کر کے یہی لکھا تفسیر میں کہ اس سے مراد وہی بنی اسرائیل والا عیسیٰ ہے اور وہی عیسیٰ اپنی بیست سانیہ میں آئے گا یہ میں بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تفسیر میں جو تفسیرِ قبیر کے نام سے اس وقت موجود ہے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور شیخ صاحب کے پاس ہارڈ کپی بھی موجود ہے اگر کوئی اس حوالے کو چیلنج کرے تو پھر آ جائے ہمارے پاس کہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب اسی عیسیٰ کے دوبارہ آمند کا ذکر کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل والا عیسیٰ ہے جو ابن مریم ہے جو مریم کے بطن سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ بات کر لیں اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تفسیرِ قبیر پہ پڑھوں چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں چیلنج رہ لیتے ہیں تفسیرِ صغیر تفسیرِ صغیر چلی یہ وہ تو حسانی ہے نا تفسیرِ صغیر نہیں حوالہ میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کہیں گے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمند الثانی کا ویسے مرزا صاحب آپ کو بتا دوں کہ وہ تفسیرِ قبیر کے اندر بھی بقاعدہ طور پر ذکر ہے بلکہ تفسیر کے ساتھ یہاں تو صرف پھٹ نوٹ ہے تفسیرِ صغیر میں تو صرف پھٹ نوٹ ہے تفسیرِ قبیر میں انہوں نے تفصیل سے دیا ہوا ہے اس لیے آپ کو نہیں یہ گھرائے نہیں یہ دونوں شیشہ وہ تفسیرِ قبیر پر باپ میں آ جائیں گے نا پہلے تو مسلم اوہد صاحب نے جو چاند پر آئے ہیں پہلے وہ تو جھنا وہ دیکھ لی جائیں باپ میں بھی ویسے ہی چڑھائے ہیں بیٹے نے جیسے چڑھائے دونوں باپ بیٹا ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے تھیلی کے چٹے بٹے تھے